ظہور کا باف آ گیا ہے امام سے نو لگا گئے رکھ رہا عزان محترم آخری زمانے میں بیش آنے والے وہ حالات یا اس موضوع کو میں اس طرح سے آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ و شریف کے ظہور سے پہلے ہونے والے حالات آخری زمانے کی علامتیں یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو ہم اس نشست کے دوران آپ کی خدمت میں پیش کریں گے چند روایات کے زیل میں یہی سلسلہ انشاءاللہ مختلف انداز سے مختلف روایتوں کے زیل میں جاری رہے گا ان تمام فتنوں ان تمام آزمائشوں کا کہ جو روایت میں اشارہ کیا گیا کہ زمانے کے امام کے ظہور سے پہلے اس زمانے میں وقوب وزیر ہوں گی اور مومنین اس سے دوچار ہوں گے یقیناً ایک انسان جب اس وقت سے ان حالات سے پیشگی باخبر رہتا ہے تو اس کے لئے تیاری بھی کرتا ہے اور اس سے نبردازمہ ہونے کے لئے اپنے آپ کو تیار بھی کر لیتا ہے جیسے کہ آیت مبارکہ کی خدمت میں پیش کی گئی سورہ اسرہ کی 81 آیت جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا جا الحق وزحق الباطل ان الباطلہ کانا زہوق اس کے بارے میں پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام قائم علیہ السلام تشریف لائیں گے اس وقت یہ دولت باطل ختم ہو جائے گی اور زمانے کے امام کی حکومت خائم ہو جائے گی یقیناً شان نزول کے اعتبار سے اس آیت مبارکہ کے اور موارد ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں پیش آئے لیکن چونکہ ہمارا موضوع اسی اعتبار سے کہ جب اس آیت مبارکہ کے اعتبار سے ایک اور لنک بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب زمانے کے امام کی ولادت ہوتی ہے تو امام کے دائیں بازو پر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی پائی گئی اور اسے ذکر فرمایا گیا روایات کے اندر کہ امام کے دائیں بازو پر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے کے لئے ہی تھا آخری زمانے کے اعتبار سے آنے والے حالات مشکلات پریشانیاں آزمائشیں آج آپ کی خدمت پر ایک روایت کا کچھ حصہ پیش کیا جائے گا کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب اس سے ایک روایت کا ایک حصہ آپ کی خدمت پر پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں ذکر اس انداز سے ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے اس وقت پروردگارِ عالم نے اللہ کے رسول سے اپنے حبیب سے جو کلام کیا وہ کلام آپ کی خدمت پر پیش کیا جا رہا ہے روایت کی صورت میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میراج پر بلائیا گیا ملعہ علیہ پر لے جایا گیا تو رب کردگار کی ندائی منادین نے ندائی اے محمد ایک مرتبہ اللہ کے رسول جواب ارشاد فرماتے ہیں لبیک رب العظمت ربیک اے عظمت کے رب تیری بارگاہ میں لبیک کہتا ہوں حاضر ہوں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا یہ جواب اور اس کے بعد پروردگارِ عالم کا یہ سوال کرنا کہ اے محمد میں نے کس بنا پر تمہیں اس مقام پر بلایا اس ملعہ علیہ پر آنے کی دعوت دی ایک مرتبہ اللہ کے رسول جواب فرماتے ہیں مابود میں نہیں جانتا پروردگارِ عالم نے اس سوال کے جواب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا اے محمد کیا تم اپنے باد آدمیوں میں سے کسی کو اپنا وزیر بھائی وسی جانشین مقرر کر کے آئے ہو اللہ کے رسول جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ مابود کس کو مقرر کروں تو ہی میرے لئے مقرر کر دے یہ روایت کا انداز آپ شاید غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہمارے موضوع سے ذرا سب باہر محسوس ہوتی ہے لیکن یہی وہ روایت ہے کہ جس کا اختتام جا کر ہمارے اس موضوع سے مل جاتا ہے کہ جہاں پروردگارِ عالم نے ان چیزوں کو بیان کیا ان حالات اور ان واقعات کو بیان کیا ان کیفیتوں کا تذکرہ کیا کہ جہاں انسانوں کے درمیان وہ حالتیں پیدا ہو جائیں گی کہ جو عام حالات میں عام طریقوں سے معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھی جب یہ سوال کیا گیا کہ کس کو مقرر کروں تو ہی مقرر فرما دے پروردگارِ عالم وہی فرماتا ہے کہ محمد میں نے اولادِ آدم سے تمہارے لئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مقرر کیا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مابود وہ میرے چچازاد بھائی ہیں خدا نے وحی فرمائی اے محمد علی تمہارے وارث بھی ہیں تمہارے بعد تمہارے علم کے وارث بھی ہیں تمہارے پرچمدار بھی ہیں اور روز قیامت لواء حمد انہی کے ہاتھ میں ہوگا ان تمام کیفیتوں کا ذکر اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جملہ کہنا کہ تمہارے حوز تمہارے حوز کے مالک بھی وہی ہیں جو تمہاری امت سے اس حوز پر وارد ہوگا اسے سہراب کرنے والے بھی علی ابن ابی طالب ہوں گے یہ جملہ ان تمام کیفیتوں کے ساتھ کہ مولا کائنات کی فضیلت کو اور مولا کائنات کے منصب کو اس دنیا میں پروردگار علم نے کیا مقرر کیا ہے اللہ کے رسول کو ایک ورطبہ بیان کرنے کے بعد پروردگار وحی کرتا ہے کہ اے محمد میں نے اپنی برحق قسم کھائی ہے کہ اس حوز سے آپ کا اور آپ کے اہل بیت کا آپ کی ضرریت کا دشمن سہراب نہیں ہو سکے گا تو کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو رسول سے دشمنی کرنے والے جو رسول کے اہل بیت سے دشمنی کرنے والے رسول کی آل اور ضرریت سے دشمنی کرنے والے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس حوز سے سہراب نہیں ہو سکتا فرمایا اے محمد میں تمہاری ساری امت کو جنت میں داخل کروں گا مگر یہ کہ میری مخلوق میں سے خود کوئی اس کا انکار کر دے خود اس بات کا منکر ہو جائے کہ جنت میں نہیں جانا اندازہ روایت یہ بتاتا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اس قیامت کے ماحول میں کہ جہاں عذاب مشکلات سختیاں اور ایک انسان پر عجیب کیفیت تاری ہو اور وہاں کوئی انسان یہ کہے کہ میں جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا وہاں تو ہر انسان خواہش کرے گا وہاں تو ہر انسان کی تمنہ ہے کہ میں جنت میں جل سے جل داخل ہو جاؤں پس اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کہ مابود کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو جنت میں جانے کا منکر ہو جائے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے کیسے انکار کر سکتا پروردگار عالم نے اس کی وضاحت میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ محمد میں نے مخلوق میں سے تمہیں منتخب کیا اور تمہارے بعد تمہارے وسیع کو چونا ہے انہیں تمہارے لئے ایسے ہی قرار دیا ہے کہ جیسا موسیٰ کے لئے حارون کو قرار دیا مگر یہ کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور ان کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی اور اسے تمہارے بیٹوں کا باپ قرار دیا یہ وہی اشارہ ہے کہ جہاں مباحلہ کے میدان میں پروردگار عالم کے اس پیغام کو پورا کرنے کے لئے کہ ابنا انا و ابنا اکم کی منزل پر اللہ کے رسول اپنے بیٹوں کے مقام پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے اور دیگر بھی مقامات ہیں کہ جہاں پر مولا کائنات نے اس بات کا سریح اشارہ فرمایا کہ حسن اور حسین وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں وہ منزلت و مقام رکھتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے اس پروردگار عالم کے اس کلام پر کہ جو منصب بیان کر دیا گیا پس تمہارے بعد تمہاری امت پر ان کا وہی حق ہے جو تمہاری حیات میں تمہارا امت پر حق ہے پھر جس نے اس حق کا انکار کیا اس نے تمہارے حق کا انکار کیا اور جس نے ان سے محبت کرنے سے انکار کر دیا اس نے تم سے محبت کرنے سے انکار کر دیا اور جس نے تمہاری محبت سے انکار کر دیا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا یعنی انسان کے ایمان کا اہم ترین اور بنیادی ترین حصہ کہ جسے پروردگار عالم اس جنت میں جانے کا اجازت ناما خود انسان کی جانب سے بھی کہ اگر انسان چاہتا بھی ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے تو انسان کی اس جنت میں جانے کے لیے سب سے بنیادی ترین شرط یہی رکھی گئی کہ اگر علی ابن عبی طالب کی محبت ہے تو وہ انسان کی ایسی صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی ایمان کو اس قدر ثابت کر سکتا ہے کہ کم سے کم اس جنت کے قریب جا سکے اس جنت میں داخل ہونے کا اجازت ناما پا سکے اور جس نے مولا کائنات سے محبت کا انکار کیا وہ ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے رسول کی محبت کا انکار کیا وہ ایسا ہی ہے جس ایسے گویا اس نے پروردگار عالم کی محبت کا انکار کر دیا گویا اس نے جنت میں جانے کا خود انکار کر دیا جب یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا اب جس نے تمہاری محبت سے انکار کر دیا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا اس روایت کے جملے کے بعد جب خدا کے اس انام کو سن کر جو اس نے عطا کیا تھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں چلا گیا اور اب ایک مونادی کی آواز آتی ہے کہ جس مونادی نے یہ صدا دی کہ سر اٹھاؤ اور پروردگار عالم کی جانب سے یہ آفر کی جاتی ہے کہ محمد جو بھی مجھ سے طلب کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا جو مجھ سے مانگوں گے میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں فرمایا اے معبود میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے بعد میری امت کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر جمع کر دے ساری کی ساری میری امت علی کی ولایت کی مقر ہو جائے اقرار کرنے والی بن جائے یعنی اللہ کے رسول اپنی امت سے تنی محبت کرتے ہیں کہ سارے کے سارے اگر ولایت علی کے قائل ہو جائیں اور محبت علی کا دم بھرنے لگیں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس امت محمد سے جہنم میں جا سکے پروردگار ہر ایک کے لئے جنت کا دروازہ کھول دے گا پس اس سوال کے جواب کو اور اس روایت کے اگلے حصے کو آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا اگلی نشست میں یہاں پر اس گفتگو کو رکتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کے پروردگار عالم ہمیں اس ایمان اور اس ولایت اہل بیت پر قائم اور دائم فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر